اتحاد نیوز اب اس سال آفلائن امتحانات دینے کے لئے بچے پورے تیاریاں کر چکے ہیں دسوی کا ریزلٹ بچوں کے لئے ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے اور اسی ریزلٹ کے بنیاد پر یہ آگے کی پڑائی کا دارمدار ہوتا ہے سبھی بچوں کے لئے چاروں طرف سے کامیابی کے لئے دعائیں بھی مل رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ دور درست سے امتحانات کے لئے آنے والے طلباؤں کے لئے بس اس کا مفت میں انتظام کیا گیا ہے طلباؤں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنا اپنا ہال ٹکٹ دکھا کر بس سے سفر کرنا ہے پورے کرناٹک میں تین ہزار چار سو چوالیس سنٹر میں دسوی کے بورڈ کے امتحانات ہو رہے ہیں ہجاب مسئلے کے چلتے کئی سنٹروں میں ایک سو چوالیس کلم لاغو کیا گیا ہے لیکن جنوبی کرناٹک میں اگزام سنٹروں میں ہجاب پہننے کی عزازت دی گئی ہے جنوبی کنڑ کے ایڈیوکیشن افسر کے وی راجندر نے پولیس افسر کے ساتھ میٹنگ لے کر ان سے کہا گیا کہ کوئی بھی افسر ہجاب پہنے ہوئے طلباؤں کو امتحانات سے روکنا نہیں ہے بیلگام شہر کی پہچان بھوئی کوٹ کلہ اور کلہ تالاب مانا جاتا ہے جب بھی باہر سے کوئی بھی انسان بیلگام شہر کے اندر تشریف لاتا ہے تو پہلے کلے کا نظارہ ہوتا ہے ہندوستان میں بہت سارے شہر ہیں جو کلوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک بیلگام شہر ہے لیکن کلے کے موجودہ حالات ایسے ہیں کہ کلے کے کنارے بہت سارے درخت اوگ چکے ہیں جو کلے کے خوبصورتی کو بگاڑ رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے شہر کے کلے کی خوبصورتی کو زندہ رکھنے کے لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس کلے کی صاف صفائی کی ذمہ داری لیں روزانہ جانے والی بیلگام دلی پلین کل اتوار سے شروع ہو گئی ہے اس روٹ کے فلائٹ کے لیے لوگوں کا اچھا ساتھ مل رہا ہے آج سپائس جیٹ وی سیون تھری سیون سیون ہنڈڈ اس پلین نے دلی سے ایک سو چودہ پیسنجرز آ گئے ایک سو سرچت پیسنجرز دلی کے لیے روانہ ہو گئے اس پلین میں کل ایک سو انبی سیٹس ہیں جو روز مرہ کے کام کاج کے لیے آنے جانے والے لوگوں کے لیے فلائٹ بہت ہی مددگار ہوتی نظر آ رہی ہے شروع میں تیرہ آگست دوہزار اکیس میں جب یہ بیلگام دلی فلائٹ شروع بھی تب ہفتے میں دو بار چلتی تھی فلائٹ کو لوگوں کا اچھا ساتھ ملنے کے وجہ سے اب یہ فلائٹ ہفتے کے ساتھ دن جاری رہے گا بتایا جا رہا ہے کہ بڑے اور مدیم کارکانوں کے وزیر مرگیش آر نیرانی نے ہبلی میں ٹائکن دوہزار بائیس کے کنونشن میں کہا کہ ہبلی بیلگام ہائیوے پر کتر میں انٹرنیشنل ائرپورٹ بنانے کے تعلق سے ایک اہم اور ایڈوانس مشورہ ہے انہوں نے آگے کہا کہ کھانا پور ریلوے سٹیشن کے قریب ایک بڑا کار کھانا انڈسٹری بنانے کے لیے ایک ہزار ایکر کی زمین حاصل کر چکے انہوں نے اے بھی کہا کہ ان گورنمنٹ کے پولیسیز کے وجہ سے آگے کرناٹک کو اچھی پہچان ملنے والی ہے دیکھتے رہیے اتحاد نیوز ززاق اللہ خیر